بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کی تاریخ کے سلسلے میں جو انٹریوز کر رہے ہیں وہ سلسلے میں سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے سینئر ترین پروفیسر پروفیسر ڈاکٹر علی اسکر چشتی صاحب ہیں آپ شعبہ حدیث و سیرت علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے صدر شعبہ ہیں اور اپنی ایک علمی تحقیقی صحافیانہ حیثیت رکھتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اس سے قبل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں ہمیں اچھی خبریں کم کم ملتی ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے پچھلے پیسنٹ سالوں کے اندر جو ایسے کام کیے ہیں تاریخ کا جو ایک حصہ بن گئے ہیں اور جو کامیابی کی داستانیں ہیں ان میں سے ایک داستان علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ہے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے موجودہ وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی صاحب کا یہ ویجن ہے کہ ہمیں انیورسٹی کی تاریخ کو مرتب کرنا ہے اور جو افراد اس سے منسلک رہے ہیں ان کے ویوز کو تاریخ کا حصہ بنانا ہے اسی سلسلے میں شعبہ تاریخ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جو تاریخ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کی مرتب کرنے کا پروجیکٹ ہے میں سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر علیہ السگر چشتی صاحب کو بیلکم سر شکریہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور اپنی ابتدائی تعلیم اور اس سارے سلسلے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں بہت شکریہ میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے بارے میں چند باتیں گزارش کروں گا جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے تو میں نے استفادہ کیا اپنے والد صاحب سے اور اپنے چچا سے اور اپنے تایا سے یہ میری خوش خسمتی ہے کہ میرے والد صاحب اور میرے چچا اور میرے تایا تینوں جو ہیں وہ دعلم دیوبند کے فضلاتے اور بہت اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت سے نوازتا تو میں نے تینوں سے استفادہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں بڑگرام میں جو ہائی سکول ہے تو وہاں سے میں نے پڑا اور بہت کم جو ہے عمر میں تقریباً چودہ سال کی عمر میں میں نے میٹرک کیا اور جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت تک میں تقریباً مشکات تک کتابیں پڑھ چکا تھا اور میں نے اس وقت مولانا روم کی مسنوی بھی پڑھے تھی اور میں نے امام غزالی کو پڑھا اور جو بڑے بڑے ہمارے ہیں حافظ شیراس کو پڑھا اور شیخ صادی کو پڑھا اور جو فنون کی کتابیں ہیں تقریباً وہ میں نے پڑھیں اور عربی عدب جو ہے میں نے اس وقت میں نے متنبی کو پڑھا اور حماسہ پڑھا اور اس طرح تاریخ عدب عربی کو میں نے پڑھا تو یہ چونکہ ہمارے گھر میں سارا سلسلہ تھا اور اللہ کا کرم تھا تو میں نے بہت آوائل عمری میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے استفادہ کیا اس کے بعد پھر میٹرک کرنے کے بعد میں کراچی گیا اور کراچی میں وہاں مدرسہ تعلیم الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ ہے اور وہاں میں نے داخل لیا اور وہاں چونکہ نظام ایسا تھا کہ وہاں جو جدید اور قدیم کا امتزاج ہے وہاں کالج بھی تھا اور ساتھ جو ہے درس نظامی بھی تھا اچھا تو میں نے وہاں ایفے میں داخل لیا اور ایفے کے ساتھ ساتھ وہاں جو سسٹم اس وقت رائش تھا اس وقت چونکہ وفاق المدارس اس شکل میں نہیں تھا تو عدیب عربی ہوتا تھا اور عالم ہوتا تھا اور فاضل ہوتا تھا جی تو میں نے اسی سسٹم کے تحت عدیب کیا عربی میں بھی کیا اور فارسی میں بھی کیا پھر عالم جو ہے عربی میں بھی کیا اور فارسی میں بھی کیا اور فاضل جو ہے وہ بھی عربی میں بھی کیا اور فارسی میں بھی کیا اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ساتھ اس کے ساتھ میں نے ایفے بھی کیا اور بی ای بھی کیا اور اس کے بعد دور حدیث کے لیے میں اللہم بنوگی ٹاؤن میں میں نے داخلہ لیا اور جب میں دور حدیث کر رہا تھا تو اس سال میں نے پھر لاغ ریجویشن میں داخلہ لیا ایسی ملوہ کالج میں تو ساتھ ساتھ میں مدرسے میں بھی پڑھتا رہا اور وہاں کالج میں بھی شام کو جاتا تھا تو اس طرح یہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ میں نے دونوں جو علوم ہیں جدید اور قدیم جو معاشر علوم ہیں و اسری علوم ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو علومی دینیاں ہیں دونوں سے میرا تعلق رہا ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر جب میں نے دور حدیث کیا تو پھر مجھے تدریس کا موقع ملا ٹیچنگ کا موقع ملا اور میں نے بہت کم عمر میں پرانا شروع کیا اس وقت میری انیس سال عمر تھی جب میں نے بخواد تدریس شروع کی ماشاءاللہ اور تعلیم اور اسلام میں میں نے تدریس شروع کی اور میرا جو سبجیکت وہ عربی عدب تھا تو چونکہ میرا بنیادی میلان جو ہے وہ لیٹریچر کی طرف تھا تو میں وہاں عربی عدب جو ہے وہ میں پھات رہا اور پھر سن ایٹی ون میں میں نیو ٹاؤن میں آیا اور ملان ورول ٹاؤن میں وہاں میں نے تدریس کا سلسل شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کراچی سے ایک ہفتروزہ ختم نبوت کے نام سے ہفتروزہ کا ڈیکلیریشن میں نے لیا اور وہ چونکہ میرا ایک لکھنے کے ساتھ تعلق فطری تعلق تھا تو میں ہفتروزہ ختم نبوت ایڈیٹر کے طور پر میں نے کام شروع کیا اور ہم میں تقریباً ایڈی تری تک جو ہے تدریس بھی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ میں ایڈیڈنگ بھی کرتا رہا اور یہ جو ہمارا افتروزہ ختم نبوت تھا تو یہ بڑا اللہ نے اس کا بڑی مقبولیت دی اور پذیرائی دی اور اس وقت ہماری سرکولیشن دی تھی وہ تقریباً پچیس ہزار کے لگ بہت سرکولیشن دی ہاں تو یہ کام میں کرتا رہا اور ایٹی تری تک میں کراچی میں رہا اس کے بعد پھر میں کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا اور یہاں آ کر پھر میرا تعلق جامعہ فریدیہ سے ہوا اور جامعہ فریدیہ میں میں صدر مدرس کی حیثیت سے میں نے وہاں کام شروع کیا اور پھر اس کے بعد میں ایٹی فائو میں اسلامی گنورسٹی آیا اور اسلامی گنورسٹی میں لیکسر کی حیثیت سے میری اپارنمنٹ ہوئی اور پھر وہاں رہتے ہوئے میں نے جو ہے ایٹی سیون میں جب اللہ و اخبالوکہ انیورسٹی میں یہاں پہلی مرزبہ ایمفل اسلامی گنورسٹی کا پروگرام کافر ہوا تو میں نے یہاں جو ہے درخواست دی اور پھر میں ایمفل میں یہاں بطوری طالب علم یہاں آیا اور ایمفل میں نے یہاں سے کیا اس کے بعد میں نے پیج دیکھ پنجاب انیورسٹی سے کیا اور تقریباً کچھ پندرہ سال میں اسلامی گنورسٹی میں ٹیچنگ کرتا رہا اور ریسرچ کرتا رہا اور اس دوران میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے کافی کچھ لکھا وہاں کئی کورسز لکھے اور حدیث کے حوالے سے میں نے کافی کام کیا اور اس کے علاوہ عام جو اسلامی گنورسٹی ہے اس کے لئے کافی کام کیا اور تفسیر کا ایک کورس میں نے اس کے لئے کام کیا اور وہ بڑا مقبول ہوا پورے قرآن کی تقریباً تفسیر جو ہے وہ کورسز کی شکل میں ہم نے تیار گیا یہ اسلامی گنورسٹی میں اسلامی گنورسٹی میں میں یہاں ہوں اور اس کے بعد علامہ اقبال اوپن نیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر کہ آپ نے دونوں علوم پر بہت جید اسادزہ سے اقتصاب فیض کیا اور بہت کم سینی میں آپ نے تدریس کا شبہ اختیار کیا یہ ہمارے لئے اور ناظرین کے لئے ایک بہت دلچسپی کا پہلو ہے کہ علامہ اقبال اوپن نیورسٹی سے آپ کا جو تعلق ہے وہ اب آپ یہاں سینئر بوسٹ پروفیسر ہیں اور آپ نے ایمفل یہی اسی انیورسٹی سے کیا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ آیا اس ایمفل میں داخلہ لینے سے پہلے آپ کا انٹریکشن ہوا علامہ اقبال اوپن نیورسٹی سے یا وہ پہلا واسطہ تھا جو ایمفل میں جب آپ یہاں پر داخل ہوئے اس وقت پہلا جو واسطہ ہوا اوپن نیورسٹی سے وہ جب میں کراچی سے آیا تو اس وقت یہاں پنڈی ریجن کے جو آر ڈی تھے حمید خان صاحب جی جی تو حمید خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور وہ بھی اتفاق اس طرح ہوا کہ میں یہاں اسرمال کالج کے قریب وہاں ایک مسجد ہے وہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا اچھا ہمیسر آجیہ جی جی تو حمید خان صاحب وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ جمعہ کی نماز کے بعد وہ مجھے ملے اور پھر ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اوپن انیورسٹی کے بارے میں بتایا کہ یہاں اوپن انیورسٹی ہے اور وہاں فاصلاتی سلسلہ ہے اور آپ کبھی آئیں اور آپ دیکھیں تو خیر میں ان کی دعوت پر پھر آیا اور پھر ان کی ترغیب پر انہوں نے مجھے ٹیوٹرشپ کے لیے کہا اچھا اور میں اس وقت بطوری ٹیوٹر جو ہے اور بعد میں یہاں کے کچھ کورسز تھے جو اسلامی کے ستریز کے حوالے سے مثلاً فقہ کورس تھا یا اور کچھ کورسز تھے جو اسلامی کے ستریز کیا تو ان کے لیے کچھ انہوں نے مجھے لکھوایا بھی تو اس طرح میرا جو ہے ایٹی فور کے اوائل میں تقریباً اوپن انیورسٹی سے میرا رافتہ ہوا جب آپ نے علام اکبال اپنسٹی کے ریجنل آفیس کو وزٹ کیا اور اس کے بعد پھر آپ ٹیوٹر رہے پھر آپ نے کیسا لگا اس وقت آپ کو یہ سسٹم کیسا لگا تھا اس وقت تو بڑا بڑی خوبصورتی تھی اور انہیں آپ اندازہ لگائیں کہ میں اس وقت ٹیوٹر تھا اور گولڈن کالج میں سینٹر ہوتا تھا سر تو اس حد تک احتمام ہوتا تھا یعنی ٹیوٹوریل میٹنگ میں حاضری کا احتمام اتنا ہوتا تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتب میں مری میں تھا سر اور مری میں اس سال میں دورہ تفسیر پڑھاتا تھا تو اور میٹنگ کا دن آیا اور میں اس میٹنگ میں حاضری کے لیے مری سے میں نے سفر کیا اچھا اور دو مہینے میں مری میں رہا اور ان دو مہینوں میں ہر مرتبہ ہر پندرہ دن کے بعد جو میٹنگ ہوتی تھی تو اس میٹنگ کے لیے میں مری سے آتا تھا گولڈن کالج اور سوڈنٹس بھی بہت آتے تھے اور بڑا انٹریکشن ہوتا تھا اور باقاعدہ ہم لیکچر دیتے تھے اور طلبہ کو جو ہے وریف کرتے تھے اور اتنا احتمام ہوتا تھا کہ جو آرڈی صاحب تھے تو وہ اچانک وزٹ کرتے تھے اور وہاں باقاعدہ جو ہے حاضری لگتی تھی سٹوڈنٹس کی حاضری لگتی تھی اور ٹیوٹر کی بھی حاضری لگتی تھی اور بہت یعنی ایک خوبصورت سسٹم تھا جو میں نے اس وقت دیکھا اور پھر ایک اور تھی ان دنوں میں جو دیکھی کہ یہاں باقی ریجنز کا تو مجھے نہیں پتا لیکن پنڈی ریجنز میں جو سٹوڈنٹس تھے تو ان کا باقی ریسوسییشن تھا اور وہ پرگرام بھی رکھتے تھے اچھا مثلا اید ملن کے موقع پر کئی مطلب پرگرام ہوا اور اس میں وی سی شریک ہوتے تھے حلانہ صاحب ان دنوں میں وی سی تھے بہت متحرک ہاں تو گورڈن کالج میں کئی موقع پر ہمیں بھی دعوت دیتے تھے اور اید ملن کے موقع پر یا اور اس طرح جو 23 مارچ کا موقع ہے چود آگست کا موقع ہے ان موقع پر سٹوڈنٹس کی طرف سے پرگرام جو ہیں وہ باقیدہ ترسیب دیے جاتے تھے اور سالانہ ایک ریس بھی ہوتی تھی اچھا جو فیض آباد سے زیرو پوائنٹ تک ریس ہوتی تھی اچھا اس میں بھی ہمیں دعوت ملتی تھی اور ہم لوگ آتے تھے اور بڑے احتمام سے وہ ریس ہوتی تھی اور ڈاٹر لانہ صاحب اس میں خود شریک ہوتے تھے اور طلبہ کو پھر انہامات پی دیتے تھے جو لوگ ریس میں جو ہے پوزیشن لے دیتے تھے تو وہ دور اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھا دور تھا اور اچھا لگتا تھا اور سرورنٹس کا ٹیوٹر کے ساتھ بہت رابطہ رہتا تھا اور بڑا احتمام ہوتا تھا اس سسٹم میں یہ چیز تھی بلکل اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑے تحرک کے ساتھ سٹوڈنٹس کا اور وہ اس کو اون کر رہے تھے سٹوڈنٹس کو باقیدہ کارز ملتے تھے اور باقیدہ ان کی ہوتی تھی اور جو ہے سٹوڈنٹس بلکل یوں سمجھتے تھے جیسے فارمل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلکل اس طرح سمجھتے تھے یہ وہ سوقت تھا ڈاٹر صاحب ہماری ملک میں جب سے بینے ہوت سنبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلیمی مسائل ہیں وہ ان میں کمی نہیں آ رہی یعنی وسائل بڑھ رہے ہیں ادارے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو فارمل سسٹم ہے وہ جو پاکستان کی ضروریات ہیں تعلیمی ان کو پورا نہیں کر پاتے آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بسٹنس اور نون فارمل سسٹم ہے علامہ اقبال آف اینڈسٹی جس پر کام کر رہی ہے یہ آیا ایک واقعی طور پر ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہے ایک ہمارا علمیہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس پر جتنی توجہ کی ضرورت ہے تو آج تک کسی کومنٹ نے اس پر وہ توجہ نہیں دی اور آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو بجٹ میں جو پورشن ہے ایجوکیشن کا وہ سب سے کم ہوتا ہے اور وہ بھی پورا خرچ نہیں ہوتا جو رکھا جاتا ہے وہ بھی خرچ نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ اس وقت جو میرا ذاتی ایک مشاہدہ ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تقریباً ایجوکیشن سیکٹر کو چھوڑا ہوا ہے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے جی میں یہاں پنڈی سیٹی کو مثلا دیکھتا ہوں تو پنڈی سیٹی میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی کالج نہیں بنا آپ دیکھیں نا کہ یہ اثرمال کالج ہے یہ پری پارڈیشن کا کالج ہے گورن کالج ہے یہ پری پارڈیشن کا کالج ہے تو سیڑلائٹ ٹاؤن کالج ہے یہ تقریباً بعض کا کالج ہے جو ایک بنا ہوا ہے وہ بھی بالکل جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتے جیسے کہ کنڈر ٹائپ ہے وہ کالج نظر نہیں آتا تو باقی جو ہشمتالی کالج ہے وہ بھی کچھ اس لیول کا نہیں ہے اور سرسید کے نام سے کالج ہے وہ بھی غالباً انٹر لیول کا ہے یا ڈگری لیول کا ہے تو اس کے لئے کوئی کالج گورنمنٹ نے نہیں بنایا اور گورنمنٹ بناتی بھی نہیں ہے گورنمنٹ کالج اس کی طرف نہیں آتی اور سکولوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ میں مثلاً اس ایریا کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو چاندی چوک سے لے کر آپ کنہ پل تک یہ پورا علاقہ تقریباً میری نظر میں لیتا ہے تو اس میں ایک سکول ہے وہ ابباسی سکول ہے وہ بھی پتنے کب کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی سکول ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا دور سکول ہی نہیں ہے اب یہ جو اتنا بڑا ویکیوم ہے کہ گورنمنٹ تو تقریباً چھوڑ چکی ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اب پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں سکولوں کی صورتحالی ہے کہ وہ بزنس پوائنٹ آف یو سے بنتے ہیں جو بھی پرائیویٹ سکول کے آنرز ہیں ان میں میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو ایجوکیشنس نہیں ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف یو سے کام کرتے ہیں اور بزنس پوائنٹ آف یو سے جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ سٹاف کو جو ہے اس طرح وہ جو ہے بھی ہے وہ نہیں کرتے سٹاف کے ساتھ اور معمولی کنسٹریشن پر وہ رکھتے ہیں ساتھ ازا کو اکثر فیمیل سٹاف کو رکھتے ہیں تین چار آزار روپے دے کر جو ہے وہ وہ پڑھواتے ہیں اور اگر آپ ان سکولوں کو باخیدہ دے کے مجھے چونکہ موقع ملتا ہے جانے کا اور دیکھنے کا تو وہ بہت افسوسناک قسم کی صورتحال ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پرائیویٹ سیکٹرز میں سیکٹر میں جو سکول بنے ہیں ان سکولوں کی اوپر کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے لوگ کیا کرنے لوگوں نے تو لوگوں نے اپنے بچوں کو بیجنا ہے جی ظاہر ایک محلے میں جو قریب ترین سکول ہے وہ جس طرح بھی ہے وہ بچوں کو وہاں بیجا جاتا ہے اور بچے وہاں جاتے ہیں اور ان کے پاس عجیب وہ غریب گر ہیں کہ وہ جو استعمال کرتے ہیں اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا سکول ہے لیکن اندر سے اگر آپ سکول کے میعار کو دیکھیں کوالٹی کو دیکھیں تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو یہ اس صورتحال میں پھر یہ جو اوپن لرننگ سسٹم ہے یہ بہرحال ایک بہتر سسٹم ہے کیونکہ یہ نہ تو ایکسٹرنل ہے پوری طرح اور نہ فارمل ہے یہ تقریباً ایک یہ سمجھیں کہ میڈل سٹیج کا ایک سسٹم ہے اور درمیان میں یہ آتا ہے کہ اس میں ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے اوپن لرننگ سسٹم کا تو سیلف سٹیڈی بھی اس کی ہے اور ہماری طرف سے اس کو گائیڈنس بھی ہوتی ہے سپورٹ ہے اور ہم سپورٹ دیتے ہیں اور ہم پھر خاص طور پر جو اپنا جو ہے اپنے ٹیکس بکس دیتے ہیں اور ریڈنگ میٹریل دیتے ہیں اور الائی میٹریل بھی دیتے ہیں اور بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ متوازل بہت اچھا سسٹم ہے اور یہ اس کا فیوچر بھی ہے اور تقریباً اب اوپن یونیورسٹی کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بلکل ہوا ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہیں داکس اپ میں یہ جانا چاہوں گا کہ جب آپ نے آپ نے فرمایا کہ آپ نے نائنٹی نائنٹی نائن میں یونیورسٹی کو باقیدہ جوائن کیا تو آپ نے اس دور میں جب اس یونیورسٹی کو جوائن کیا اور آپ اس کا حصہ بن گئے اس کی اکیڈیمیا کا تو اس سسٹم کو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اپنی موڈیلٹیز کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیسے اس کو فیل کیا چونکہ آپ ایک فارمال انیورسٹی سے آئے ایک نون فارمال انیورسٹی میں اور اس انیورسٹی نے آیا کچھ ایسی ٹریننگز اور یہ پروائیڈ کییں اس وقت کہ ایک اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے جو نئے اکیڈمیشنز آ رہے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے سود مند سمجھا اس وقت یہاں نے سے پہلے میں چونکہ اسلام ایک انیورسٹی میں تھا اور اسلام ایک انیورسٹی میں وہاں دعو اکیڈمی سے میرے تعلق تھا اور وہاں ہم نے خطو کتابت کورسز کے نام سے ایک پورا شعبہ قائم کیا تھا اور یہ شعبہ بھی ہم نے قائم کیا تھا ایٹی سکس میں اور ایٹی سکس سے لے کر مسلسل میں اس شعبے کا جو ہے ذمہ دار رہا اور اس میں سارا کام ہم کرتے تھے فاصلاتی نظام کے تحت مثلا ہم نے جو تفسیر کورس چلایا تو تفسیر کورس بھی سارے کسارہ ہم نے چلایا اسی اوپن لرننگ سسٹم کے تحت اچھا فاصلاتی ہی تحت اور اس وقت ہمارے پاس اس پروگرام میں تیس پین تیس ہزار لوگ ہوتے تھے جو تفسیر کا کورس تھا اس طرح جو حدیث کا کورس میں نے تو یار کیا وہ بھی ہم نے چلایا اوپن لرننگ سسٹم کے تحت اور اس میں بھی ہمارے پاس پندرہ سے بیس ہزار تک لوگ ہوتے تھے تو چونکہ میں فیملیئر تھا اس سسٹم کے ساتھ تو فیملیئر تھا اور یہی سے میں نے چونکہ بطور ٹیوٹر بھی سیکھا پھر میں یہاں جو ہے سورنٹ بھی رہا اور پھر یہاں کے جو حضرات کچھ تھے ان سے میرا تعلق بھی تھا اور اس سسٹم کو جو ہے یہ میرے لئے کوئی نیا سسٹم نہیں تھا جی اجنبیت آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہاں مجھے کوئی یہ میرے لئے اجنبی نہیں تھا اور اس لئے میں جب یہاں آیا تو یہاں شعبہ حدیث اور صیرت میں میں آیا تو میں نے بہت آسانی کے ساتھ اور بڑی سہولت کے ساتھ یہاں کے لئے کورس دیزائن کی ہے بلکہ جو ہماری موجودہ فیکلٹی ہے جی جی یہ فیکلٹی نائنٹی ایٹ میں جو ہے اس وقت کے جو وی سی صاحب تھے انوار ڈاٹ انوار صدیقی صاحب تو انہوں نے اس فیکلٹی کو یہ فیکلٹی ان کے دور میں بنی سٹیٹس ملائے تھا ہاں پہلے تو یہ ادارہ کا نام سے تھا اسی چھوٹ آف عرب اکرڈ اسلامی شریف کے نام سے تھا تو نائنٹی ایٹ میں ڈاٹ انوار صدیقی صاحب نے اس کو باخیدہ فیکلٹی کے طور پر ڈیکلئر کروا ہے تو اس وقت اس کے کورسز تیار نہیں تھے بلکہ یہاں جو پروگرام چل رہے تھے بلکہ ایم اے کا پروگرام تھا تو وہ ایڈمیسٹریٹیو اپرویل پر چل رہا تھا اور اس کے لئے کوئی جو ہے ورک ان معنوں میں نہیں ہوا تھا تو میں نے آ کر پھر یہاں تقریباً جتنے بھی یہ کورسز اس وقت موجود ہیں تو ان کی ڈیزائننگ میں نے کی اور پوری طرح اس کی جو ہے میں نے پلیننگ کی اور ڈیزائننگ کی اور پھر ان تمام یہ جو کورسز اس وقت ہیں ان کی کمیٹی آف کورسز سے ان کو کروایا پھر فیکلٹی بورڈ سے کروایا اور آر ای ٹی سے کروایا یہ سارے کام جو ہیں اللہ نے موجہ موقع دیا تو میں نے تقریباً ایم اسلامی کے سریز کے تمام کورسز جو ہیں اور تمام یہ پورا پروگرام جو ہے تو اس کے جتنے بھی کورسز